مصطفیٰ کریم بیٹھے تھے تو سیدہ شاہ صدیقہ رضی اللہ تعالی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ دیکھیں سیدہ فاطمہ آگئی ہے وہ دیکھیں بی بی صاحبہ بغیر بتایا آگئی حضرت فاطمہ تزہرہ آئی حضور نے فرمایا فاطمہ بغیر اطلاع کے حضور چھوٹا سا کام تھا پیسے آئی ہو تو بی بی صاحبہ نے نا عورتوں کا پلو ہوتا ہے نا چادر کا پلو کھولا ایک روٹی بندی ہوئی تھی کھول کے پیش کی بیٹے یہ کیا ہے اب با دی کئی دنوں سے گھر میں روٹی نہیں پکی تھی آدھ علی کچھ جون لائے تھے پیسے ہیں چند روٹیاں بنی ہیں بچوں نے تو کھا لیا تو میرے سامنے بھی ایک روٹی آئی تھی میں نے لکمہ توڑا ہے تو مجھے خیال آیا پتہ نہیں مصطفیٰ نے کھایا ہے کہ نہیں کھایا پتہ نہیں حضور نے روٹی کھایا ہے کہ نہیں تو حضور میں لے کے آذر ہو گئی ہوں نیربانی فرمائے فرمائے بیٹے بیٹھ جا حضرت فاطمہ بھی بیٹھ گئی سیدہ شکتی حضور بھی بیٹھ گئی ہمارا فاطمہ کتنے دنوں سے نہیں کھایا عرض کی حضور تین دن سے اور میں بیٹے میں نے پانچ دن سے نہیں کھایا آجا دونوں باپ بیٹی مل کے کھاتے ہیں روٹی دو عصو میں حضور نے بانٹی فرمائے چلہ دی تو کھا آجی میں کھاتا ہوں حضرت فاطمہ میں لکمہ توڑ کے بھو میرا خطر رو پڑی حضور پانچ دن سے نہیں کھائی اور میں بیٹے چھوٹ کر ہمارا دنیا سے کیا تعلق ایک پول رہ گیا ہے بس اللہ پھر جنت کی ساری نعمتیں عطافر بس اللہ پھر جنت کی ساری نعمتیں